آپ نے کامل مرشد کی نشانیوں میں میں بتایا کہ وہ ذکر قلبی میں بھی ہونا چاہیے یہاں پہ میں کھل کے صاحب لفظوں میں بتاتا ہوں کہ احمدی جو ہیں وہ بھی ذکر قلبی کر رہے ہیں جنہوں نے گوھر شاہی سے نسبت لی ہوئی اپنی گوھر شاہی کو پہلے لسنا ٹھیک مانتے تھے جب سے انہوں نے میندی کا دعویٰ کیا تو وہ بھی مردور میں جانتے ہیں وہ ایسے گوھر شاہی جو میں اعلیم ہے وہ تو احمد مرزا اولا محمد سے بعد میں گزرا ہوا ہے جانتے ہیں تو وہ گوھر شاہی کی نشبت دیتے ہیں اس طرح بات ہے پہلا جو سٹیپ تھانا میں نے کیا بیان کیا چار شرائط کے پیر کے لئے اس کا قیدد درست ہو اس کے پاس زوری حد تک علم ہو نمبر دو بلکہ نمبر دو کیا تھا کہ اس کے پاس تقویٰ ہو اللہ سے در خوف خشرت حرام سے بچنا نمبر تین زور علم ہو اور نمبر چار اس کا سلسلے سرد جو ہے نا حضور تک متصل ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور پلس کچھ اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کچھ اور بھی اس کے علامات پہچانے ہیں جہاں تک آپ نے سوال کیا ان لوگوں کا ظاہر باتیں ہمارا این رنگ کو جو ہے وہ نام مستبدل کرتا ہے اور ہمارا جو بلیو ہے کہ حضور اللہ نے ختم نبوت پر فائز فرمایا در جنوح حدیث اس پر ڈال ہے قرآن کا نص ہے کہ آپ تمام مخلوق نبی ہیں دین مکمل ہو چکا ہے آپ خاتم النبیین ہیں تو نبوت کا درازہ بن ہو چکا ہے یہ حضور کے ایک خاص صفت ہے اس سے انکار کرنا وہ یا حضور کی شام کو گٹانے کے مترادف ہے اور جو شام گٹائے گا تو ہزار باتیں وہ مسلمان رہ نہیں سکتا تو یہ بچاروں کا مسئل ہے کہ اسلام کا دعویہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں آپ اسلام کا دعویہ نہ کرو پہ اور دین شو کرو معاملہ ختم ہو جائے گا آپ بجائے مسلم احمدی کے دعائیں کہ کہو ہم احمدی دین والے ہیں کوئی نیا دین لانچ کرو چلتا رہے گا جس طرح ہندو چلتے ہیں سکھ چلتے ہیں لیکن بلقسمتی ہے کہ یہ لوگ خود کو مسلم بگدر کرتے ہیں اور پھر ہمارے ایک مین پیلر سے منکر بھی ہے پیلر سے منکر ہو گیا بندہ کہے میں مسلمان ہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا اس کو تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ جناب والا مسلمان ہے ہم یہ کہیں گے بندہ مرتض ہو چکا ہے چلو یہ تو دوسری طرف بات چلے گئی جہاں تو یہ ہے کہ قریبے جگہ کہے بھئی احمدی دینوں کا میں نے دیکھا کہ ان کے ہاں بہت بڑا جمعہ کا نماز ہوتا ہے وہ قرآن کے تلاوت کرتے ہیں ان کے تفسیر میں نے پاس نیک میں موجود ہے ایک بندہ نے بیجا ہوا تھا کہ احمدی دین کا تفسیر ہے میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا اس میں اپنی معلومات کرے کہ اس میں کیا کچھ ہے غلطی کیا ہے بہت زیادہ غلط ہے اس کے اندر نہیں ہے بیسی بہت معمولی سا ہے لیکن اس کے اندر ترجمے ہیں وہ درس قرآن دیتے ہیں اس کا جو رسالہ ہے الفضل ہے مہانا میں وہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر باقید اخلاقیات کا درس ہوتا ہے تسبیحات کا درس ہوتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر قلب تو ہم نے اس لئے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قلب ہمارا بسک بنیاد ہے اس لئے ذکر کرو باقی تو سبحان اللہ حضور نے فرمایا ہوا ہے وہ بھی ذکر ہیں احمدی وہ بھی کرتے ہیں ہم سے شاید زیادہ کرتے ہوں گے ترابط بھی کرتے ہیں تعاجد بھی پڑھتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ یہ خیر کا کام کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہی نہیں ملے گا کیونکہ آپ کو بہت سارے صوفیاء جبان سے سنا گیا ہے جس کو لتفہ قلب مل گیا ہے پہلا تو اس نے ولایت کیسیڈی پر پہلا قدم رکھ لیا ہے لتفہ قلب تو آپ کسی ہندو کو بھی بتا سکتا ہے کہ دل میں آپ اللہ اللہ کرو آپ کو قلب سے آگی قلب کی اصل قلب مل جائے اصل قلب سے مراد کیا ہے کہ آپ کی دل کی سیاہی کی پردی ختم ہو جائے جو حجابات ہیں ظلمانی وہ سارے ختم ہو جائے اور آپ کی دل میں اللہ کا ذکر راسخ ہو جائے تو آپ کو اللہ کا قرب ملے گا فردر ایک عیسائی ہے سکھ ہے میرے پاس ہمارے اس محلے میں جو ہے جناب وہاں آپ کو پتہ ہے یہاں پر اچھی خاص عبادی جو ہے وہ ان کے عیسائیوں کی بھی ہیں عیسائیوں اچھی خاص ہیں بھئی یہ بہت ساتھ بھی لگتا ہے ہم ادھر آتے ہیں کبھی کبھار آتے ہیں اخلاقیات کا تقاضہ ہے کہ ہم عقیلت کے ساتھ اچھا بیہیور کریں تاکہ وہ متعفر نہ ہو جائیں سمٹیم وہ روحانی علاج کے لیاتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ نان مسلم ہیں لیکن جب وہ شفا کے خاطر آتے ہیں تو ہم نیت کیا کرتے ہیں ان کے اوپر جنات ہیں ان کے بچی کے اوپر جنات ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کو دم کرتے ہیں روحانی تلقی سے دم کرتے ہیں ان کو ہمیں کچھ چیزیں لکھنے پڑتی ہیں آگے سے وہ نان مسلم ہیں ہمیں مشکل پیش آتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ہم اس کو کوئی ایسا وظیفہ بتاتے ہیں جس میں الفاظ بھی صحیح ہو شرک پر الفاظ بھی نہ ہو اور ڈریک کوئی قرآن و حدیث سے ٹچ بھی نہ ہو مثال کیا ہے ہم کہتے ہیں آپ یہ پڑھا کرو کہ اشفی نہیں اشفی نہیں اشفی نہیں مجھے شفاہ دو مجھے شفاہ دو ظاہر باتیں خدا سے شفاہ مان رہے ہو وجہ سے ہم اس کو کہا ہے کہ آپ یہ پڑھا کرو کہ بسم اللہ الشافی اس کو فیدہ ہو جاتا ہے اس کو فیدہ ہو جاتا ہے ہمارے پاس کیسے ذاتے ہیں کچھ لوگ پر اسلام کے قریب بھی آتے ہیں اور شاید کچھ مسلمان بھی ہو گئے ہمارے ایسے گورے آئے ہیں کیونکہ اللہ نے اسلام کی سعادت آئے ہیں ایسے گورے ہمارے حضرت کے پاس آئے کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا ہے ہم جوئے عیسیٰ کو خدا کا وہ کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے حضرت نے کیا فرمایا جب تک کلمہ نہیں پڑھو گئے تو آپ مسلمان نہیں ہے لیکن صحبت میں بیٹھ پھر بیٹھ گئے ہو اور ان کے دل پر اصل ہوا جو بھئی بات کر رہا ہے اس اصل کے بعد ان نے کلمہ پڑھ لیا محمد نعیم نام ہے اس کے والدہ آئی تھی یہ جرمنی اپناسٹیہ میں رہتا ہے اور ان کے والدہ نے کہا میں نے کلمہ سلمہ نہیں پڑھنا میں وہی عیسیٰ جو ہے وہی عقیدہ رکھتا ہے اور عقیدہ شرکیہ ہے تو وہ جناب والا حضرت نیپیت تو بڑے جلال آئے تھے آپ کس طرح کس بات ہو گوارہ کرتے تھے کہ میرے دربار میں ایسی عورت ہو جو حضور کی نبوت کی قائل نہ ہو لیکن چونکہ ان کا بیٹا پورا خاندان مسلمان تھا اور ان کا لالہ چاہتا ہے کہ یہ بھی اگر کچھ عرصہ رہی ہی ہاں پر تو وہ مسلمان ہو جائے ان کو حضرت نے کہا ٹھیک کہ کچھ دن ٹھہر جائے مسجد میں نہ آئی ذکر کے حلقے میں نہ آئے کیونکہ یہ نجس ہے نان مسلم ہے لیکن وہ محفل کے اثر اس ماحول کا اثر ہوا بلا اس نے کہا کچھ دنوں بعد کہ ٹھیک یا مجھے کلمہ پڑھاؤ لیکن میں یہ نمازی شماعی جزئے مجھ سے نہیں ہو جائے بات کے بعد پہلے آپ کلمہ پڑھ لیجیے لیکن اس کے دل پر اثر ہو چکا ہے اس کے میں مثالات کو پیش کرتا ہوں ہماری طرح ہندوستان میں ایک بزرگ ہے ہماری طریقے کا بزرگ ہے جنابی شاہ غلام علی شاہ رحمہ اللہ جس کے مقاطب میرے پاس پڑی ہے مقاطب شاہ رحمہ اللہ میں ان شاء اللہ آپ کو دیکھاؤں گا ان کے پاس ایک ہندو آیا کہ حضرت آپ مجھے بڑی پسند ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں مجھے کچھ وزیفہ ارشاد فرمائے گا آپ تو ڈریک اس کا مصرحہ مان بنانا چاہتے تھے ان کی بنیاد کلمہ جنت کا جسی چابی ہے نا تعلیہ کا وہ تو لا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتاح الجنہ ہے کہا حضرت نے کہا کہ آہ کو میں تلقیم کروں گا کلمہ بیٹنی میں میں نے کلمہ نہیں پڑھنا یہ واقعہ میں ہی حوالے نکال ہوا ہے حضرت نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ اللہ اللہ پڑھ لیا کریں اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارا اللہ ہوگا ہم تو اس اللہ کو نہیں ماندے اس کو آپ ماندیں ہم تو اپنا وہ جو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں بھگوان کہتے ہیں یا کوئی شیو شیو اس طرح کچھ کہتے ہیں کہتا ٹھیک ہے تم ایک اور کام کرو اللہ بھی نہیں کہو تم یہ کہا کرو کہ تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی جس کا ہمارے ہوں کہتے ہیں ہوں 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 تم یہ کہا کرو تین دن آیا وہ بندہ ہندو تو ہی تو یہ قبر کرتا رہا چوہ دن کہا کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا ہے اس پر اثر ہو گیا تو احمدی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی رافیزی ہے کوئی نان مسلم بشک کیوں نہ ہو اگر وہ قرآن پڑھے گا نا سنے گا میں نے ایسی کمنٹس دیکھے ہیں آپ فیس بک اٹھا کے دیکھ لیجئے اکیانہ میں یوٹیوب اٹھا کے دیکھے ہیں جس پر نان مسلم کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم سکون میں حسوس کرتے ہیں قرآن کی طرح ہم سنتے ہیں ہمارے خدا کو نہیں مانتا جس کے اولاد نہیں ہے جس کے بیٹھا باپ نہیں ہے حضور کو نہیں مانتا نبی قرآن سے ان کو سکون ملتا ہے ہو جاتا ہے کوئی پریکٹس کر کے اس کو یہ سکون مل رہا ہو لیکن وہ سکون کامل لے کامل اس مندے گا جس کے عقیدت درست ہوگا عقیدت درست ہوگا تو عمل نہیں کی کہا ابو طالب کے بارے میں ہے کہ اس نے اپنے کلمہ نہیں پڑھا لیکن ہم اس کو اچھا الفاظ سے یاد کرتے ہیں اس نے حضور کا بہت بڑا خدمت کیا تو لوگ کیا کہتے ہیں کاش وہ باباں گی دعا کلمہ پڑھ لیتا آج اس کی چرچے ہوتے ہیں مسلمان کے اندر اور نے کتنی قربانی دی ہے حضور کی خاطر کتنی تکالیو برداشی ریزن کیا ہے اور نے کلمہ کلمہ تیبہ نہیں پڑھا اس سے کیا معلوم ہوا کہ کمائی کیلئے اصل فائدہ کیلئے کیا ضروری ہے دل زبان دونے کے ساتھ ایمان کا قبول کرنا عقیدے کا درست ہونا عقیدہ درست نہیں ہے تو آپ چاہے کتنا بھی پٹس کرو قلب کا نفس بات کرو قرآن کی تلاوت یہ کرو نماز کرو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا وہ میں جائے کہ آپ کیسے حد تک تسلیح ہو چکی ہوگی انشاءاللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی